بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نئی حکومت کی کابینہ بن چکی ہے اور سب نے حلف بھی اٹھا لیا ہے اور صدر پاکستان نے اس کابینہ کا حلف لینے سے بھی معذرت کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر عراقین عدالت سے زمانت پڑھ ہیں اس لیے صدر پاکستان نے ان کا حلف لینے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں چھتیس عراقین میں سے چوبیس یا اس سے زیادہ زمانت پڑھ ہیں یعنی کہ پوری کابینہ ہی مجرم ہے جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو سابق وزیراعظم کی کابینہ پہ انگلے اٹھاتے تھے جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بی اے پاس ایم پی اے شادیہ مری کو منسٹری آف پاورٹی ایلیوییشن کا عوضہ دے دیا ہے جو جالی ڈگری ہولڈر ہے اور جس کا کیس بھی دوہزار تیرہ سے عدالت میں چل رہا ہے جبکہ سابقہ دور حکومت میں ڈاکٹر سانیہ نشتر اس عوضے پر رہ چکی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر کا ڈیالوجسٹ ہے انہوں نے کنگ کالیج آف لندن سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یہ ورڈ اکنامک فورم میں بھی میمبر رہ چکی ہے احساس پروگرام کے تحت چلنے والے 134 کے قریب مختلف پروجیکٹس پر بھی کام کر چکی ہیں ایک ایسے بندے کو لگایا ہے جس کا تعلق لیاری گینگوار سے رہ چکا ہے اس کا نام قادر پٹیل ہے آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہیلتھ منسٹر رہ چکے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان پی ایچ ڈی سکالر ہیں اور شاکت خانم ہسپیٹل کے سی ایو رہ چکے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج میں ایز ای پروفیسر کام کر چکے ہیں سے بھی سلٹیفائیڈ ہیں دوسری طرف نئی حکومت نے جس بندے کو ہیلتھ منسٹر لگایا ہے وہ ماضی میں لیاری گینگ کا حصہ رہ چکا ہے یہ بندہ ازیر بلوچ کا بھی کرائم پارٹنر رہ چکا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ بندہ اب بھی زمانت پہ ہے یہ بندہ ڈاکٹر آسم کے کیس میں بھی ملوث رہ چکا ہے اس بندے پر دہشتگردی اور قبضہ مافیا کے چارجز بھی ہیں نئی حکومت نے ایک ایسے بندے کو ہمارا ہیلتھ منسٹر بنا دیا ہے جو کہ مجرم اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعویوں میں یاد رکھے گا